اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان حمد اور اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو سکھا ہوں گا سی پروگرامنگ اردو ہندی میں دوستو اگر آپ سی پروگرامنگ اچھے طریقے سے سکھنا چاہتے ہیں تو یہ ساری ویڈیوز میری اچھے طریقے سے دیکھیں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ یہ ویڈیوز دوستو یہ کورس میں نے سپیشل یونیورسٹیز اور کالوجیز سٹوڈنٹ کے لیے میں نے بنایا ہوا ہے جو فرس یا سائیکنڈ سمیسر میں سی پروگرامنگ کا کورس پڑھتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اے یا اے پلس گریڈ سے پاس ہوں تو کائنڈلی یہ ساری ویڈیوز میرے دیکھیں میں نے بہت ہی ایزی میٹھر سے سکھائی ہویا سی پروگرامنگ کمپلیٹ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہسٹری سے یہ ایک انٹروڈکشن ویڈیو ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سی پروگرامنگ کیا ہوتی ہے دوستو سی پروگرامنگ ایک ہائی لیول لینگویج ہے جو فرم ویئر اور پورٹیبل اپلیکیشنز ڈیویلپ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے ہمارے پاس فرم ویئر کیا ہوتا ہے الیکٹرونک اور کمپیوٹنگ ڈیوائسز جیسے ہمارے پاس ہے موبائل فون لے لیتے ہیں موبائل فون میں جو فرم ویئر ہوتا ہے الیکٹرونک اور کمپیوٹنگ ڈیوائسز کو سٹارٹ یا رن کرنے کے لیے جو سسٹم پروگرام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم فرم ویئر اور اس فرم ویئر کو بنانے کے لیے سی پروگرامنگ ڈیوز ہوتی ہے اور پورٹیبل اپلیکیشنز کیا ہوتی ہے دوستو ہم ایک سسٹم میں ایک اپلیکیشنز کی کمپلیٹ کوڈنگ کرتے ہیں بہت��م ہوتی ہے تاکرامنگ ڈیوہ ہوتی ہے بیل لیبز بائی ڈینیس ویچی پاڈا یونکس اپریٹنگ سسٹم ان ارلی نائنٹین سیمنٹیز یہ ڈینیس ویچی ہیں تو انہوں نے یہ ایک امریکن سائنٹیز تھے کمپیوٹر سائنٹیز تھے تو یہ ان کو فادر آف سی اینڈ یونکس بھی کہا جاتا تھا یا کہا جاتا ہے ابھی بھی تو یہ اس کے کچھ سب سے پہلے الگول نائنٹین سکسٹی میں آئی بی سی پی ایل نائنٹین سکسٹی سیون میں آئی پھر بھی نائنٹین سیونٹی میں آئی دوستو بی سی پی ایل اینڈ بی جو ہے لیس ٹائپ تھی اور جو سی ہیں ان میں پرائیٹی اف ڈیڈر ٹائپس آ جاتی ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الگول پروگرامنگ لینگویج دوستو الگول ایک انٹروڈیکشن ویڈیو ہے آپ کنفیوز نہ ہو اس کو سیکھنے میں یا ان کو سمجھنے میں آپ پریشان نہ ہو ہمارا مقصد صرف سی پروگرامنگ لینگویج سیکھنے میں ہے تو آپ کنفیوز نہ ہو اس میں تو اس کے پر آتھا ہاں ہمارے بی سی پی ایل جو ہے جو بیسی کمپائنٹ پروگرامنگ لینگویج جو ڈیویلپ ہوئی نائنٹین سکٹی سیون میں جو ڈیویلپ ہوئی مارٹن ریچرڈز نے ڈیویلپ کی اس کو جو ہائی پورٹی بیلٹی کریے ڈیوز ہوتی تھی اس کے بعد اس کے بعد آئی ہمارے پاس بی جو ڈیویلپ ہوئی نائنٹین سیونٹی میں ڈیزائنڈ بائی ڈی ایم ریچی اینڈ کی ایل ٹھومسن جو ڈیویلپ ہوئی بیل لیبز میں تو جو ڈیویلپ ہوئی بی سی پی ایل بی جو ہے بی سی پی ایل سے ڈیویلپ ہوئی ہمارے پاس ٹھیک ہے تو نان نیومیرک اپلیکیشنز ڈیزائن کرنے کریے یوز ہوتی تھی یہ تو دوستو یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک انٹروڈیکشن ویڈیو ہے اس کو سمجھنے میں کنفیوز نہ ہو پریشان نہ ہو ہمارا مقصد صرف سی پروگرامنگ لینگوز سیکھنے میں ہے تو میری ساری ویڈیوز دیکھیں میں نے بڑے اچھے اور آسان میتھر سے سیکھایا ہوا ہے کیونکہ یہ یونیورسٹیز اور کالجز کے سٹوڈینٹ کے لیے سپیشل کورس ہے وہ سٹوڈینٹ جو جنہوں نے fse pre-engineering کی ہوتی ہے اور پروگرامنگ لینگوز سیکھنے میں بہت مشکل آتی ہے شروع شروع میں ہیں ان کو یہ سپیشلی ان سبسٹوڈنگ لینگوز سوڈینٹ کے لیے ڈا آئیسی ایسوں میں کپروگرامنگ لینگوز ان ہون کے لیے سیکھنے میں پڑے ہوتی ہے تھوڑا سا انٹروٹیشن پڑھا ہوتا ہے اور انہوں نے کوئی بھی پروگرامنگ کورس نہیں پہلے پڑھا ہوتا ان کے لیے سیکھنے میں تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے تو یہ یہ کورس ان سب سٹوڈنٹ کے لیے ہے جن کو تھوڑی سی بھی پریشانی ہو کلاس میں سیکھنے کے لیے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کہ آپ کو تھوڑی سی سمجھ آئی ہوگی میری ساری ویڈیو اچھے طریقے سے دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہوا سی پروگرامنگ پڑے آسان اور میتھر سے سکھائی ہویا ہے تو اگر کوئی مجھ سے گلتی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ